بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر کے پیچھے یا اس واقعے کے بعد پاکستان جو ہے نا وہ اچھی خاصی جو معیشہ چل رہی تھی نا پائے نا اوہ ٹریک تو تھلے سوٹی گئی بلکہ تھلے سوٹ گئے انہوں میں دولتا گیا پھڑ کے اس ٹرین اور اس ٹرین کے بخیوں دیڑ دی گئے پکڑ کے وہ معاشی ٹرین تھی پاکستان کی جو آصف زرداری اور میاں نواشیب نے بڑی مشکل لڑی گئی نا مشرف تو بعد پٹری دلائی تھی سر اس کا ستیاناس کر دی گیا وہ کیس تھا پناما کیس پناما کی اس میں چار سو چھتیس خاندان تھے یا لوگ تھے جن کے اوپر الزام تھا پاکستان کے اندر رہنے والے کہ انہوں نے لٹمار کی تھی ہے اور پیسے باہر لے گئے مبینہ طور پر اسی طرح کے الزامات تھے کہ انہوں نے پیسے جو ہے پاکستان سے باہر لے گئے بہت اچھی انویسٹیکیشن تھی بہترین انویسٹیکیشن کی گئی تھی جن صافیوں نے کی تھی اس میں شاید عمر چیما بھی شامل تھے پاکستان یہ خبروں نے بریک کی تھی اس کے بعد یو تی نے عمر چیما پٹو ہماری کہنے نے حالانکہ وہ اس خبر کی وجہ سے نواز شریف کے اوپر برا وقت آیا بہل میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس خبر کے نتیجے میں ازہود نوٹس ہوا عمران خان مزارے مزارے شروع کی تھے اور جناب خوصہ ملیا خوصہ نے کیا اور کتے لگا پھر رہا ہے میرے کو لیا اپلیکیشن وہ اپلیکیشن لے گئے تو چلے گئے انہوں سے جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں سراجو لاک صاحب وہ پہلے گئے ہوئے تھے تو دعا نے ململ آگے نہ وہ کام شروع کر دیا آج جناب جسٹس تارک مسعود صاحب کی سرپرستی میں یا سربراہی میں ایک بینچ کے اندر یہ ہوئی ہے سمات سپریم کورڈ میں اور جسٹس تارک مسعود نے بڑے جو ریمارکس دی ہیں وہ آئی اوپنر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف آئی اوپنر نہیں رہی چاہید ہے بلکہ سر جی میرے بانی کرو ایت پوری تحقیقات کراؤ کہ اے معاملہ کیسی کیونکہ دیکھیں جب تک آپ برائی کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے نا تب تک معاملہ جو ہے وہ صدہ نہیں ہوگا پروجیکٹ عمران بند کرتا کانی ختم ٹین ڈبا گول بلکل ٹھیک ہے لیکن ظہور جو وجوہات تھیں اس پروجیکٹ کے لانچ کرنے کی جن لوگوں نے لانچ کیا تھا جنہوں نے اپنی آئینی حدودوں کی اوٹ سے تجاوز کیا تھا جو اس ساوش کا حصہ تھے جس کے انتیجے پاکستان چوبیس ہزار ارب روپے کے کرزوں میں دبا جس کے انتیجے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولٹیکل انڈیسٹ آیا جس کے انتیجے میں پاکستان کا جو امیج تھا دنیا بھر میں وہ خراب ہوا جس کے انتیجے میں پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ پیک ہویا سر اس بات کو اتنی آسانی سے کہ بس ماضی ہو گیا کہہ کے جان چڑھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر زیادتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے پوری دی پوری جڑی ہے نا کھورا نپو بورے دے کارت کر جاؤ اور انہوں پوٹ کے لوگوں نے سمجھنے لے آکے اے پائیس پتا سب کوئی ہے لیکن قانون کے کسی دہرے میں لے کر آئے ایسے نہ کریں سر مربانی کریں اب انہوں نے جو ریمارکس دیئے ہیں سر میں آپ کو بتانا لگا ہوں انہوں نے کہا جناب چار سو چھتیز فرات تھے ایک خاندان دے خلاف کیس چلایا گیا صرف میاں نواز شریف اصل میں اس کے اندر میاں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا ان کے صاحب زادوں کا نام تھا کیونکہ فلیٹس جو ہیں وہ حسین حسن کے نام ہے مریم کا نام بھی نہیں تھا لیکن پھڑنا کیسی ٹارگٹ کیا تھا میاں نواز شریف تو جناب پنامہ میں سے اکامہ نکالا پنامہ میں تو بعد ازا سزا دی گی نہیں جاکے ہوتے نگران جج بایا انہیں جاکے کوری پا گے کیا جج ارشد ملک نے دے سزا جب تک کوئی دوسرا نام سامنے نہیں لیتی مریم نواز میں آتے ارشد ملک تھی پا ہوا گا اس جج دے پا ہوا گا جڑا نگران جج بایا سی ٹھیک ہے اسی طرح جو دوسری جج تھی جج بشیر صاحب ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے بھی سزا دے دی تو ایک بندے کی خاطر سر سارا سسٹم خراب کیا گیا لانا کیسی تا عمران خانوں تو جو لے اندہ تاڑے سامنے ہی انہیں کی کیتا ہے نائن مہی کے واقعات یعنی اس نے وہ حرکت کی گیا ہے کہ انہوں نے کہا بے 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 میں نا کل نو تھاندر بڑھنگا بڑھنگا انہوں نے کہا اچھا بوتر کی کریں گا اور انہوں نے کہا سب تو پہلے تلیتر مارا گا اے احسران دا پائی اندازہ لگائیں تو یہ ان لوگوں کی وزڈم تھی کہ میاں نواز شریف کو ہٹا آ کر چنگی پلی چل دی سمودھ کو مدن ہٹا آ کر تو اس شکس کو لے کر آئے اور انہیں آکے جو کیتا تو سر یہ جو اتنے وائز لوگ تھے نا اتنے دانشور قسم کے اسٹیبلشمنٹ کریکٹر بی اٹھے ہوئے سر ان کی دانشوری جو ہے نا انہوں مطلب ان اٹینڈڈ نہیں جانے دینا چاہیے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور چیزیں جو ہیں وہ کسے پاسے لانیاں چیئے دیں گے نہیں میں میرا سمجھتا ہوں جو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھا انہوں نے کہا کہ جناب چوبیس سماتو قبال صرف ایک خاندان کے اوپر کیس رہ گیا اب باقی سارے موقعیں پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تارک مسعود صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر ایف ای ای نیب اور سٹیٹ بینک موجود ہیں لیکن سارے کام کے سپریم کورڈ نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کیس میں سارے کام سپریم کورڈ نہیں آ پہ ہی کیتے میں ایکچنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ تھا نا یہ اس پروجیکٹ عمران کے جرنیل ہے جناب معافی مانگ رہے ہیں وہ کون ہے میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں اب جس طرح عمران نواز شریف ناہل ہوئے اسی طرح پروجیکٹ عمران کے چکر میں جنہیں نکل ایک وہ پارٹی نہیں آنومس کی وہ سیاسی پارٹی انہوں نے بنائی ہے اللہ کرے کہ وہ سیاست کرے اور اللہ کرے کہ وہ پاکستان میں ایک افیکٹیو پولٹکس کرسکے لیکن وہ آج جو ہے نا وہ یا آپ کے پاس جب تک ویلاغ آئے گا چلے گئے ہوں گے لندن یا کچھ دیر میں چلے جائیں گے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں ویسے وہ ایک بڑی موزیمر سے سروائیو کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اللہ اپنا چیک اپ کروانے لیکن پاہین میاں نواز شریف لندن جب تک بیٹھا وانا پاکستان کا کوئی سیاست دان جائے ساری شبہ ضرور پیدا جائے کہ میاں دے گولا حاضر لوان گیا ہے اس لیے کہ میاں نواز شریف وہ فورس ہے پولٹکل جو جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ ادر ادر نہیں ہو پا رہا یہ ایک بلکل وہ حقیقت ہے جو کسی کو اچھی لگے ادھی مرضی نہ لگے ادھی مرضی گل ہے جی میاں نواز شریف کل بھی پاکستان کے لیے ایک پولٹکل فورس تھا وہ آج بھی ایک پولٹکل فورس ہے الیکشن پہنے لگے آ رہے ہیں یہ اگے کے آپ دیکھ لیں اس طرح کا بجٹ بڑا فرینڈلی آیا ہے ویسے کوئی مطلب انہوں نے مشکل حالات نہیں پیدا کیتے گریب آدمی کے لیے بلکہ تنہا بڑھا دی ہے 32000 روپے کر دی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایڈیبل آئل ہے اس کی قیمتیں کم کر دی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو عام آدمی کے استعمال کی ہیں وہ کم کی ہیں عساق ڈار صاحب نے چلو بایا مرے مجبوری سہی لیکن کوئی کام تک کیتا ہے نہیں لیکن اے ندرسیہ کہ سارا کچھ پورا کی تو کرنا ہے میں اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا بجٹ کے معاملے کے کہ منہوں آپ انہ کو پتا نہیں ہیں جنہی کی میرے دماغ ہی سوال سے اٹھتے ہیں وہ میں ایدر 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 زیور کے بندوں نے کر کے پوچھ لینا کہ یا را کی مطلب ہے پلا لیکن بجٹ ڈاکومنٹ نا بڑا کمپریہنسیف قسم کی ایک ایٹم ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایڈر دماغ چیزے ایڈر صرف ٹکر پڑھ کے بندہ ہوتے کمنٹ نہیں کر سکتا میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اب لیکشن آگیا تو لہٰذا جو جہنگیر ترین صاحب جا رہے ہیں لندن میں کل انہوں نے پارٹی ایک لانچ کی ہے آج وہ لندنڈر روپے ہیں تو عطا طرح صاحب یہ کہہ چکی ہے کہ ایت ساڑے ایک مکہ ساڑے دلہ بجگر جان ہم تو مسترکہ طور پر الیکشن بھی لڑیں گے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو پھر نوازشیب نہ ملاقات کرنا سے بننا ہے اب تو وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں انتے پہن دویں ناہل بھی نے اور پارٹی کے سربراہ بھی ہیں تو جا کے ملاقات کریں گے تو وہاں پر چیزیں کو نہیں تیہ ہو سکتی ہیں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کر چیزیں جو ہیں وہ کسی پاسے لائیں جانیں گے ہیں لیکن یہ جو پروجیکٹ عمران ہے نا سر وہ اس کے جو مزمرات ہیں وہ تو سارا دنیا دیکھ رہی ہے مگر اب اس پروجیکٹ عمران سے ہونے والے نقصانات کو ٹھیک کرنے کی طرف چیزیں جو کوشش کی جا رہی ہے یہ ملاقات اس تناظر میں دیکھیں تو تھوڑا سا آپ کو کلارٹی آئے گی باقی میں آپ سے ارز کروں کہ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا تھا انہوں سے حال ہیں کہ سر سارے نے معافی منگی ایک صاحب جو بڑے زیادہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو میرا خیال ان کا نام لینے میں حرج کوئی نہیں ہے وہ جنرل فیض صاحب وہ سر بڑے تمتراک کے ساتھ پھیرا کرتے تھے اللہ معاف کرے تکبر دہیر سی بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب وہ کہتے تھے کہ میں اکھ چپکا دے پائے نے انجیگر یا پتہ نہیں کندے بندے ٹا دیا اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اب حالت یہ ہے کہ سیکیورٹی کی جو عام سیکیورٹی جنسی ہوتی ہے نا ادھے لوگ اگر استقبال لے بھی ارن پائن ڈار جاندے نے میں آپ کو واقعہ سارا گل برگ بلہ بتایا چکا ہوں اچھا اب جس کا میں بات کرنے لگوں وہ حضر صورت جنرل ہے وہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لینا چاہیے بھی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں ایکسپوز نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے ویسے تھے دنیا جو ان کو شاید لکی نہیں رہ گئی آئیٹی کا دورہ لیکن پھر بھی اپنے مو اے ہو جی گلہ نہیں کرنی چیزی ہیں مگر میں آپ سے ارز کروں کہ یہ وہ صاحب ہیں چلیں میں آپ کو کچھ اشارہ دے دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ آجے مثلا ڈان لیکس کے واقعے کے بعد جو کہا گیا تھا نا ریجیکٹڈ یہ وہ صاحب ہیں یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے خود ہی کہا تھا کہ آپ اگر چھے مینے پوزیٹیو ریپورٹنگ کر لے تک کام اسے دو ہو جائے گا مصبت ریپورٹنگ کی باتیں کرتے ہیں یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے الیکشن جیتنے پر وطہ ظل و منتشاہ وطہ عز و منتشاہ کی آیت جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی میرے خیال گالک کھول نہیں گئی واوا نہیں ہو گئی چلو ایک اور آپ کو دیتے ہیں اپنا اشارہ فیصل وارڈا صاحب نے آج سے چند دن پہلے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایک جملہ بولا تھا اس میں نے ویلاگ کیا تھا پورا فیصل وارڈا صاحب نے کہا تھا کہ جناب جب تک چکوال سے باولپور یا باولپور سے چکوال اور چکوال سے پھر کوٹا اور کوٹا سے برونے ملک چھترول نہیں ہوگی نا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے گلہ جنینا پہنے فیصل وارڈا نے کی تھی آج نے دنیم ملک دے پروگرامی میں پھلے انہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کہ اشارے میں نے آپ کو دے دی ہیں تو وہ صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے جا کے کہا کہ باو جی گلہ رہے کہ میں نے جو وڈیو اس لئے کہتے ہیں صاحب میں کر دینا تو اسی وڈیو جو کب ہو کہ میں کر دیا گا تو میں حضور میں نے غلط پاسے گنے جا رہے ہیں نا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا اوکی ایزی ہو جو کرتے ہیں کچھ تو چیزیں جو ہیں وہ یعنی کی اندھانیاں مطلب انہوں نے کروا کر وہ دی ہیں اور معاملہ جو ہیں وہ کول ہو گئے ہیں یوں سمجھ لیا جائے کول ہو گئے ہیں معاملات اور ان کے یعنی کیا ہوتا ہے نا ایک ٹینشن جائی وہ ٹینشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے باقی جو لوگ ادروائز ملاوز تھے وہ سارے بہت سارے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے دی ہیں بہت سارے شامع چلنی ہیں پہی ہیں میں چیزوں کو جاننے کے باوجود اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات میں خام خامو ماری اپنے آپ انہوں نے کہ جی میں بڑا باخبر ہوں اس طرح کی باتیں نہیں کہتے چاہئے ہمیں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امریکن کسی جنرلیس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جیسی اسی کردے بھر دیں کبھی نہیں سنا ہوگا انڈیا کسی جنرلیس نے کی ہیں کبھی آپ نے لینڈن کی طرف سے بھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوگی حالانکہ میں نے جن کا نام لیا ان میں سے کوئی ایک ریاست بھی جو ہے وہ یعنی ویلفر سٹیٹ نہیں ہے سوائے لینڈن کے لینڈن ویلفر سٹیٹ ہے باقی دونوں ریاستے جو ہے وہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے جسرا پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کا ریاستی معاملات میں پورا عمل دخل موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں سے چیز نہیں آئیں گے سانو کی لوڑا پا جی اپنے ملک دیاں جنیاں سیکیورٹی جنسیز ہیں انہوں نے بارے ایجیدی گلہ کر دے پھر یہ لہٰذا میں خود کو کنٹرول کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی جنسیز ہیں اور یہ جو فوج ہے یہ مجودہ حالات ہی میں نہیں ہر حالات میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو مضبوط رکھنا ہی پاکستان کی مضبوطی ہے ویسے وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کا عام آدمی جتنا مضبوط ہوگا اتنی مضبوط پاکستان ہوگا یہ بالکل درست بات ہے ہمیں بہرل فائنلی ویلفر سٹریٹ کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن مجودہ حالات کافی سا ڈیا تپیر بننے اور پروجیکٹ عمران جیسے پروجیکٹس میرے بان نہیں کرے یار انہ تو نا ہاتھ چکلو میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں پر میری گل سوندہ کونے بھو جی پر چلیں جتنی بات کی جا سکتی اتنی تو کر دوں تو فیلحال جو انفرمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آپ دوستے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیلوٹ اتنے ہی ملتے ہیں بھی لاکھ ہوئے